اور اب بات کریں گے اس بجرد کسان کی جو مندسور میں کلیکٹر سے نیائے مانگنے آیا تو ان کے دفتر میں تقریباً جمین پر لگاتا لوٹتے ہوئے پہنچا اس نے کلیکٹر سے گوہر لگائی کہ آپ کے دفتر کے کلنچاری نہیں اس کی جمین ہڑپ لی ہے جمین کا فلجی وڑا کر بیٹے کے نام کر لیا ہے لیکن پھر بھی سنوائی نہیں ہو رہی بس پھر کیا تھا اس کسان کا ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو رازدیتی بھی شروع ہو گئے یہ پورا ماملہ کیا ہے دیکھئے ساہب اب تو نیائے دے دو چودہ سال سے نیائے مانگ رہا ہوں سوچئے نیائے مانگنے کے لیے آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا رونا پڑتا ہے گڑ گڑانا پڑتا ہے ادھیکاریوں کا اندہین چکر کاٹنا پڑتا ہے اور لوٹ جانا پڑتا ہے بدلے میں آپ مان کے سارے شبد ملتے ہیں لیکن نیائے نہیں ملتا دراصل ایک حیران اور پریشان کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ہے دیکھئے کیسے ایک بجرگ لوٹ رہا ہے آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کی جگہ خود کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہے اور حد ہے کہ اس سسٹم کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تصفیریں منصور زلا کلکٹریٹ کی ہیں جہاں جن سنوائی چل رہی تھی اسی جن سنوائی میں ساختلی سے آئے کسان شنکرلال پاٹیدار نے کلکٹریٹ کاریالے میں لوٹ لگا دی اس بیچ سٹم اور ڈپٹی کلکٹر آوے دکھی اور دوڑے اور جن سنوائی ککش میں لے گئے جہاں آدھیکاریوں سے چرچہ میں کسان نے بتایا کہ وہ چودہ سال سے دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہے اور پچیس سے زیادہ بار جن سنوائی میں آ چکا ہے لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی کسان نے بتایا کہ اس کی زمین ہڑپ لی گئی ہے اور ہڑپنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سرکاری کرمچاری ہے وہ بھی کلکٹریٹ کاریالے میں ہی پدست ہے نام ہے بابو دیشمک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو مدہ راج نیتک بن گیا پردیش کانگریس ادھیکش اور نیتا پرتیپکش نے ایکس پر پوست کر سرکار کو خوب کھری گھوٹی سنائی جیتو پٹواری نے پوست میں منصور میں کسانوں پر گولیکان کا ذکر کر لکھا کیا منصور کی کسانوں سے بی جی پی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی سرکار کو کسانوں کے سامنے دندوت رہنا چاہیے لیکن کسان کو لڑکنا پڑ رہا ہے تو وہیوں منگ سنگھار نے بھی لکھا ادھی اپن مکہ منفری جگدیش دیوڑا کے علاقے میں کسانوں کی یہ حالت ہے تو پردیش میں کیا ہی ہو رہا ہوگا راج نیتی ہی صحیح لیکن پوست میں کچھ بھی غلط تو نہیں ہے یہ ہماری سسٹم کی سچائی ہے اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے ہم سبھی سسٹم کی ہر بات کو بخو بھی جانتے ہیں لیکن ان سب کے بیت سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ سسٹم اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ نیائے پانے کے لیے کسی کو اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑ جائے منصور سے وستار نیوز کے لیے دیویندر موریا کی ریپورٹ اس معاملے میں منصور کلیکٹر کا پکش بھی سامنے آیا ہے انہوں نے جانج کروائی تو حقیقت سامنے آئی اب آپ کلیکٹر کا پکش بھی سنیے سری سنکرلال جی کا یہ کہنا تھا کہ وہ گلت ہوئی ہے ریجسٹری تو اس کے لیے ان کو بسیکلی ہم نے سمجھایا ہے سمجھائش دی ہے یا تو ریجسٹری کو سیویل کوٹ میں چیلینج کریں یا پھر اس کے سممند میں یہاں پہ ایسا کوئی پینڈنگ نہیں ہے کاروائی جس پہ ہم کاروائی کر سکتے ہیں اور جہاں تو بات کبجی کی ہے ابھی بھی آویدھا کا ہی کبجا ہے پوری زمین کے ایک بٹا ابھی وہ ہی کھیٹی کرتے آ رہے ہیں جو وکرے کی گئی ہے اس کے سممند میں کیونکہ ریجسٹری ہوئی ہے اور نامانتن ہوئے ہے تو وہ اس کے سممند میں یہاں سے کوئی پاروائی پینڈنگ نہیں ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کلیکٹر نے تحصیل دا سے جانج کروای ہے تحصیل دا نے اپنے جانج پتی بیدر نے بتایا کہ کسان شنکر کی ویوادے جمین 2010 میں کلیکٹریٹ کی کرمچاری کو بیچی گئی مگر اس پر کب جا اب تک شکایت کرنے والے کسان شنکر کا ہی ہے پورا معاملہ یہ ہے کہ جمین بیچی گئی یا جمین پہ گلت پدشتی کی گئی اب دیکھنا ہوگا کہ کلیکٹر اس پورے معاملے میں آگے کیا کرتے ہیں